اس مضمت کا بڑا شوق ہے کہ آپ دہشتگردوں کی مضمت کریں وہ آئین توڑنے والے دہشتگرد فوجی ڈکٹیٹروں کی بھی مضمت کر کے دکھائیں پرویز مشرف سے بڑا دہشتگرد کوئی نہیں ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے یہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ شروع ہوئے جس نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ پاکستان کا آئین توڑا ٹھیک ہے اور اس کو پاکستان کی جو جڑی شریعہ اس نے بھی ریلیف دی سب نے ریلیف دی تو آپ ان سے مضمت کرانے نکلے ہیں تو تھوڑی سی مضمت کا بھی آپ جنرل ایوک خان کی بھی کر دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جنرل آپ واقعی جو ہے دہشتگردوں کے مخالف ہیں تھوڑی سی مضمت آپ جنرل یایہ خان کی بھی کر دیا کریں کوئی مضمت جنرل زیاو لکی اور پرویز مشرف کی بھی کر دیا کریں جنہوں نے آئین توڑا جنہوں نے آئین کو اپنے بھوڑ تلے روندہ تو دہشتگرد کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نا جو قانون توڑتا ہے آئین توڑتا ہے تو ٹھیک ہے جن لوگوں نے بلوجستان میں بم دھماکے کی ہیں یا خودکش حملے کی ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ریلیف نہیں ملتی تو ادھر جو ایک بڑی ماں بیٹھی ہوئی ہے اس کو ریلیف نہیں ملتی تو میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے اگر آپ وائس لیس کی وائس نہیں بن سکتے تو کم از کم آپ اپنے دو نمبر قسم کے گھٹیا سوالات کے ذریعے کسی مظلوم کے زخموں پر نمک تو نہ شڑکیں آپ کا کام صحافت ہے صحافت کریں نہ کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خفیہ ایجنسیوں کے ٹاؤٹ بن کے اور مظلوم لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑیں آپ کو شرم آنی چاہیے تو جب وہ ادھر نامعلوم افراد آئے رات کے پچھلے پہر اندھیرے میں اور کیمری اچانک بند ہو گئے انہوں نے آکے ان کو ڈرائے دھمکایا اور اس کے بعد انہوں نے ان کا ساؤنڈ سسٹم اٹھایا اور اٹھا کے بھاگ گئے جب وہ بھاگ گئے کیمری آن ہو گئے اس کا مطلب ہے جن کے کنٹرول میں کیمرے ہیں انہیں کے کنٹرول میں وہ نکاب پوش نامعلوم افراد بھی تھے اس لئے سب کو پتا ہے کون ہے نامعلوم افراد اتنے بھی نامعلوم بھی تھے سر ہمارے صحافی کچھ خواتین جو ریپورٹرز ہیں یا انکز ہیں جس طرح کہ انہوں نے سوالات کیے کل ہم نے دیکھا کہ بڑی یہ نہیں کہ وہ تکلیف بھی ہوئی ان کو اور انہوں نے اس تکلیف کا ٹوٹر پر بھی اظہار کیا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہم صافی بطور اس طرح کے سوالات کی وہ پہلے ہی ستم رسیدہ ہیں اب دیکھیں وہ یہاں پہ جو لوگ آکے ان کو کسی کے کہنے پہ اوفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب ان کو تو اللہ ہی پوچھ سکتا ہے آپ اور میں تو نہیں پوچھ سکتے لیکن تو ظلم کی انتہا ہے جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ ادھر غزہ میں جو اسرائیل کی طرف سے بباری ہو رہی ہے اس میں بچے بھی مار رہے ہیں تو جب اس پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں یا فلسطین کے لوگ جو ہیں جب اس پہ چیخ و بکار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ فلسطینیوں کے آگے مائک کر دیتا ہے کہتا ہے آپ ہماس کی مضمت کریں گے یا نہیں کریں گے تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ پوڑی عورتیں اور بچے جو ہے وہ اپنا ایک مسئلہ لے کے آئیں تو بجائے کہ آپ کوئی کوشش کریں کہ ان کی آواز بنیں تو جی میرا نام فائد بلوچ ہے جو میرے آت میں تصویر ہے سوہل بلوچ کی ہے سوہل بلوچ کو دوہزار اکیس ایک نومبر دوہزار اکیس کو بلوچستان یونیورسٹی کے آسٹل سے علاوہ تک کیا گیا تھا اس کے ایک دوست فسی بلوچ کے ساتھ جس کے بعد پندرہ دن تک بلوچستان یونیورسٹی بند رہا تو احتجاجاں جب احتجاجاں لوگوں نے کیا تو بلوچستان یونیورسٹی نے بلوچستان حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی سردار عبدالرامان کے اطران کی سربراہی میں تو اس کمیٹی کے ساتھ ہمارے نیگوسیشن ہوئے لیکن انہوں نے ہمیں پندرہ دن کا ٹائم دے دیا کہ ہم بچوں تک پہنچکے کن آداروں کے ساتھ ہے انہوں نے آداروں کا نام نہیں لیا لیکن یہ بتایا کہ آداروں کے پاس ہے ہم پندرہ دن کے اندر یہ آپ لوگوں کے بچوں کو بازیاب کریں گے وہ پندرہ دن آج دو سال دو مہینے میں بدل گئے سوہل بلوچ تحال لاپتہ ہے ہم پاکستان کے وہ تمام یون رائٹس آرگنیزیشن یا کہ انٹرنیشنل لیول کے آرگنیزیشنز ہے ان تمام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بلوچ لاپتہ افراد کے مسئلے میں اپنا برپور کردار ادا کرے بلوچستان کی کون سے علاقے سے تعلق ہے بیسکلی نوشکی سے ہے لیکن پڑھتا کوئٹا میں تھا کوئٹا میں کون سے پاکستان میں پڑھتے تھے سیکنڈ سیمسٹر کا سٹوڈنٹ تھا اور آپ کو یہ بات بتاتا چلو کہ سوہل بلوچ اسی سیشن میں پاکستان کے ٹاپ فیفٹین سٹوڈنٹس میں سے ایٹھ پوزیشن پر سوہل بلوچتے ایٹھ پوزیشن پاکستان لیول پر اسی سیشن میں اچھا جو کمیٹی بنی تھی اس کا پھر کوئی ریزارٹ نکلا کچھ پتا چلا کہ کہاں ہیں کس نے اٹھایا ہے اور کیوں اٹھایا ہے میرے خیال سے کمیٹی بیبس ہے بلوچستان حسملی ہو یا کہ اور حسملیز ہو یہ بیبس ہے بہت سے چیزیں ان کے بس میں نہیں ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ کہنے کو کچھ کہنے ہی پاتے لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ کمیٹیز یا اسمبلی یا تمام چیزیں بیبس ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم ہداری یہی ہونے چاہیے تھے قوم اور مستقبل کا میماروں کا فیصلہ یہ کرتے لیکن بدقسمتی سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں مان رہے ہیں آپ کے خیال میں اصل قصوروار کون ہے قصوروار میرے خیال سے میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے جب آئین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ ایک ملک نہیں پھر یہ ایک سرکس کا تصویر شو کرے گا دنیا کے ساتھ آخر میں کوئی پیغام دے دیں ملکی اداروں کے سپریم کورٹ کے لیے کیونکہ آپ یہاں پر پہنچے ہیں سپریم کورٹ سے حساب مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے کازی فائزیسیہ صاحب وہ خود بلوچستان سے ہے ان کو اس طرح کے کیسز کا بہت اچھے سے ادراک ہے آج انہیں اللہ پاک نے ایک مقام دیا ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک اچھا کام کر سکتا ہے تاریخ میں ایک اچھا نام کما سکتا ہے یہ اسٹریہ بن رہی ہے ہم سے پہلے بھی کئی لوگ آئے چلے گئے نام نہیں رہے رہے ہیں تو انہوں کے رہے جن کے کردار ہیں کردار باقی رہتا ہے انسان نہیں